اسلام علیکم دوستو دوستو ڈبلی ڈبلی ای پرفیشنل ریسلنگ ہے ڈبلی ڈبلی ای کی بہت بڑی فین فالوینگ ہے اور یہ ایک فیمس شو ہے جسے اکثر لوگ دیکھتے ہیں اس شو سے کچھ ریسل نے بہت زیادہ پیسہ کمائیا ہے اور یہاں تک کہ اس سے بہت شہرت بھی حاصل کی ہے ریسلنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جسمانی اور ذہنی طاقت کا ہونا سے بہت زوری ہے اور بہت کام ریسل ایسے ہیں جو اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دست دولت مند ریسل کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع ہونا سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نمبر ٹین کرس چیری کو دوستو کرس چیری کو ایک امریکن پروفیشنل ریسلر اور موسیقار ہے جو انیس سو نینانوے سے دوہزار اٹھنہ کے درمیان ویڈیو ای میں اپنی ریسلنگ کے لیے مشہور ہے جیری کو نے ای سی ڈیو ویڈیو ای اور وی سی ڈیو میں تیس چیمپینشپ جیتی ہیں اس نے اپنی پروفیشنل ریسلنگ پورڈکاسٹ راک کنسٹ کی بدولت پیسہ کمایا ہے کرس جیری کو کی نیٹ ورڈ اٹھارہ ملین ڈالر ہے نمبر نائن سٹیسی کیبلر سٹیسی کیبلر ایک امریکی اداکار ڈانسر اور مارڈل کے ساتھ ساتھ ایک سابق چیئر لیڈر اور ریٹائر پروفیشنل ریسلر ہے وہ ورلڈ چیمپینشپ ریسلنگ اور ڈیو وی ای کے ساتھ کام کرنے کے لیے مشہور ہے اس نے ایک پیشہ ور ریسلنگ مارڈلنگ ڈانسنگ اور ایکٹنگ کے طور پر زیادہ تر دولت کمائی ہے اور اس کی نیٹ ورڈ تقریبا پچیس ملین ڈالر ہے نمبر ایٹ کرٹ اینگل کرٹ اینگل ایک امریکن ایکٹر اور ریٹائر پروفیشنل ریسلر ہے اس نے اپنی ریسلنگ کا اغاز انیس سو چھانوے میں ڈبلی ڈبلی ایف سے کیا ابھی وہ ڈبلی ڈبلی ای کے ساتھ ایز ای پروڈیوسر کام کر رہے ہیں کرٹ نے اپنی زیادہ دولت ڈبلی ڈبلی ای سے ہی کمائی ہے اور اس وقت کرٹ کی نیٹ ورڈ پچیس ملین ڈالر ہے نمبر سیون ہلک ہوگن ہلک ہوگن ہالی وڈ کے ایک دولت مند ریسلر ہے جس کی نیٹ ورڈ پچیس ملین ڈالر ہے وہ ڈبلی ڈبلی ایف کی ریسلنگ کے وجہ سے زیادہ مشہور ہے لیکن اس کے بعد وہ ایک ایکٹر اور ریالٹی ٹی وی شو سٹار بن گئے انہوں نے اپنا مشہور کردار انیس سو بیاسی کے روکی تھری میں ادا کیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس نے اپنی ستر فیصد دولت اپنی بیوی کے ہاتھوں کھو دی جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ ڈبلی ڈبلی ای میں میزبان کے دور پر شمولیت اختیار کی نمبر سکس سٹیو آسٹن سٹیو ایک پروٹائیٹ پروفیشنل ریسلر ہے جس کی نیٹ ورڈ تیس ملین ڈالر ہے یہ ریسلر چھے بار ورلڈ چیمپین اور تین دفعہ روائل رمبر جی چکا ہے سٹیو نے انیس سو پچانوے میں ڈبلی ڈبلی ایف میں نمبر فائل جون سینہ دوستو جون سینہ ایک امریکن پروفیشنل ریسلر ہے جس کی نیٹ ورڈ ساٹھ ملین ڈالر ہے جون سینہ نے دو ہزار میں پروفیشنل ریسلن کا آگاز کیا اور اس کے بعد اس نے انتہائی کامیاب کیریر حاصل کیا جون سینہ نے بارہ ورڈ ٹائٹلز تین یو ایس چیمپینشپ اور دو ورڈ ٹیگ ٹیم چیمپینشپ جیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ایکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے نمبر فور ٹرپل اچ چوتھے نمبر پر ٹرپل اچ کا نام آتا ہے جو کہ ایک امریکن پروفیشنل ریسلر اور ایک ایکٹر بھی ہیں ٹرپل اچ کی نیٹ ورڈ ایک سو پچاس میلین ڈالر ہے ریسلنگ کے کیریر میں ٹرپل اچ نے بہت سے ٹائٹلز جیتے ہیں جن میں نو ڈبلی ڈبلی ای چیمپینشپ اور پانچ ورلڈ ہیوی ورڈ چیمپینشپ شامل ہیں نمبر ثری سٹیفنی میکمہون دوستو سٹیفنی ایک پروفیشنل ریسلر ہے اور یہ ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر آنے والے ریسلر ٹرپل اچ کی بیوی ہے سٹیفنی کی نیٹ ورڈ ایک سو پچاس میلین ڈالر ہے اور اس کی دولت کا زیادہ تر کریڈر اس کے فادر ونس میکمہون کو دیا جاتا ہے جو ڈبلی ڈبلی ای کے چیرمن اور سی ای او ہیں نمبر ٹو دی راک دوستو راک ایک پروفیشنل ریسلر اور امریکن ایکٹر ہے جس کی نیٹ ورڈ تقریباً چار سو ملین ڈالر ہے اپنے والد اور دادا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے راک نے انیس سو چھانوے میں ڈبلی ڈبلی ایف کا آگاز کیا اور دوہزار چار تک اس کھیل میں اپنا نام کمایا اپنے ریسلنگ کیریئر کے دوران وہ نو بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا نمبر ون ونس میکمہون دوستو ونس میکمہون ڈبلی ڈبلی ای کے سی ای او اور شیئر ہولڈر دنیا کے سب سے دولتمند ریسلر ہیں ونس ایک پروفیشنل ریسلر ہیں جس نے اپنی ریسلنگ کو کئی منتقل سنتوں میں منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا وہ ایک کمنٹیٹر پرموٹر اور فل پروڈیوسر ہیں جس کی نیٹور تقریباً ایک شارعہ چھ بلین ڈالر ہے ونس ڈبلی ڈبلی ای کلاس کے ستاون فیصد حصے کا مالک ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو دنیا کے دست دولتمند ریسلر کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ